نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمران ہی ہو سکو گے سب مانتے ہیں سنی ہو شیعہ ہو ہر کوئی مانتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں اہلِ بیعت دے کے جا رہا ہوں میں تمہیں رب کا قرآن دے کے جا رہا ہوں قرآن کو پکڑ کے رکھنا گمران ہی ہو سکو گے اہلِ بیعت کا دامن تھامے رکھنا تمہیں کوئی گمران ہی کر سکے گا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اہلِ بیعت کے نوکر ہیں ہم اللہ کے قرآن کے نوکر ہیں نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرما لیا حضرت ابوبکر صدیق بن گئے خلیفہ ہم نے دیکھا علی نے بیعت کی ہم نے بھی بیعت کی بلیے ہم نے بھی بیعت کی ہم نے دیکھا مولا علی نے ان کو اپنا امام مان لیا تو ہم نے بھی ان کو اپنا امام مان لیا اب دور آگیا حضرت عمر کا ہم نے دیکھا حضرت علی نے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی مولا علی نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تو ہم نے بھی ان کی بیعت کی مولا علی نے ان کو خلیفہ مانا تو ہم نے بھی ان کو خلیفہ مانا ہم نے کہا جی آلِ رسول ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں نبی پاک فرما گئے ہیں میری آلِ بیعت کو نہ چھوڑنا اگر چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ہم نے کہا جی سیدو ہم تمہارے نکر ہیں تم ہمارے سردار ہو جس کے پیچھے تم چلو گے ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے دور آگیا حضرت عثمانِ گنی کا ہم نے دیکھا مولا علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی تو ہم نے بھی بولیں ہم نے بھی کر لی مولا علی نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت اپنے دو شہزادوں کو حضرت حسنین کریمین کو تلواریں دے کر فرمایا جاؤ اپنے چچا عثمان کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ عثمان کو تکلیف نہ دے ہم نے دیکھا علی تو ان کی عزت کا ان کی نموز کا پیرہ دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو روانہ کرتے ہیں ہم نے کہا جن کی عزت کا پیرہ مولا علی دیتے ہیں ہم کیوں نہ ان کا پیرہ دیں توجہ ہے جی ہم نے کہا جی آل رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں ابو بکر صدیق سے مولا علی نے لڑائی نہیں کی ہم نے لڑائی نہیں کی حضرت عمر سے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی حضرت عثمان سے مولا علی نے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی مولا علی نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو پہ ان کی بیعت کر کے اپنا امام مانا خلیفہ مانا مسلک و بالک مانا ہم نے بھی مانا اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بن گئے ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں معاملات شروع ہو گئے ہمیں سرکار فرما گئے تھے میری آل کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ رہنا ہم نے کہا جی تمہاری لڑائی ہے آپس کے ہم ایسا کرتے ہیں علی حق پر ہیں ہم علی کے ساتھ ہیں حضرت معاویہ کی غلطی ہے لیکن وہ خطائے اجتحادی ہے اس پر بھی ان کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا اس لئے کہ ان کی نیت کے اندر خیر ہے نیت کے اندر کوئی برائی بولیے نہیں ہے نیت کے اندر خیر ہے اللہ انہیں اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا کچھ بس منافع قسم کے لوگ بیچ میں آگئے انہوں نے لڑائیاں کروا دی وگرنا وہ لڑنے کے لئے نہیں آئے تھے وہ تو حضرت عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لئے اٹھے تھے نیت ان کی سچی تھی اب خیر جی آگے چلتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے معاملات رہے ہم نے کہا جی اہلِ بیت ہم آپ کے نوکر ہیں آپ کی لڑائی ان کے ساتھ ہے تو ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں گے جیسے آپ نے کہا حضرت علی نے فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے معاویہ میرا بھائی ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں بس یہ غلط فہمیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کسی نے اگر حضرت علی کے سامنے حضرت معاویہ کی گستاخی کی مولا علی نے اس کا مو بند کیا ہم بھی ایسا کریں گے ہماری سامنے معاویہ کوئی گستاخی کرے گا ہم کہیں گے مو بند کر ڈکرا کہ تیرا مو بند کرنا مولا علی کی سلمت ہے توجہ ہے حضرت معاویہ کے اوپر بولنے والوں کا مو مولا علی نے بند کیا لیکن ہم کہیں گے ہم علی کے ساتھ ہیں معاویہ کی غلطی ہے لیکن وہ خطہ اجتحادی ہے اس کے بعد سرکار نے فرمایتا ہے لیکن بیعت کو نہ چھوڑنا مولا علی کی شہادت ہوگی حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے چھے مہینے حضرت امام حسن کی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں لڑائی رہی ہم نے کہا جی ہم علی رسول کے نوکر ہیں ہم حضرت امام حسن کے ساتھ ہیں چھے مہینے آپ کی لڑائی تو چھے مہینے ہماری بھی لڑائی ہے چھے مہینے کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے بھائی جان حضرت امام حسن کے ساتھ مل کر سلام مشورہ کر کے اپنے نانے کی ساری امت تو اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گول میں ڈال دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہم نے کہا جی ہم آپ کی پیچھیں جب تک آپ کی لڑائی تب تک ہماری لڑائی جب آپ نے بیعت کر لی معاویہ کی ہم نے بھی بیعت کر لی آپ نے سلو کر لی تو ہم نے بھی سلو کر لی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی سلو کی ہم نے بھی ان کی بیعت کر لی ان کے ساتھ سلو کر لی پہلے لڑائی تھی ہماری بھی لڑائی اب ان کی سلو تو ہمارے بھی سلو حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ رہے اس کے بعد کبھی بھی حضرت امام حسن نے ان سے لڑائی نہیں کی حضرت امام حسن شہید ہو گئے حضرت مولا حسین آگیا ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں مولا حسین نے پوری زندگی حضرت امیر معاویہ سے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوگی ادھر یزید بیٹھ گیا ادھر حضرت امام حسین نے ڈانگ چکلی توجہ ہے بھئی اصل میں دیکھا جائے تو اہلِ بیعت کی سچی نوکری کرنے والے ہم ہیں اور جس سے اہلِ بیعت کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی جب تک ہماری لڑائی جس دن تمہاری سلو اس دن ہماری بھی اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں جنابے والا حضرت امام حسین سلو کر رہے ہیں میرے تو کندے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ میں نبی کے نواسے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں جناب آپ نے کیوں مانا ان کو میں تو نہیں مانوں گا میرے کندوں میں اتنی جان نہیں تیرے کندوں میں اتنی جان ہے تو نواسہ رسول کے فیصلے کو چیلنج کر لے جب نواسہ رسول حضرت امام حسین نے امیر معاویہ سے لڑائی ختم کر کے سلو کر کے ساری امت ان کی گود میں ڈال دی ہے تو ہم بھی شہزادوں کی سلو کو دل و جان سے مانتے ہیں توجہ ہے جی یہ تھوڑی سی اس حدیث کی شرع ضروری تھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تھا اہلِ بیعت کو نہ چھوڑنا یہ سنیوں نے اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا ہے دوسروں کو مان لیا ہے اللہ کے بندوں اہلِ بیعت نے جن کو مانا ان کو ہم نے مانا ہاں یہ بات ہے اہلِ بیعت نے جن کو مانا ان کو ٹٹھ پیڑنیاں تو نے نہیں مانا